جماعت اسلامی کا اسلام آباد اور بلوچ یکجہتی کا گوادر میں احتجاج حامید میر کے انکشافات نے حل چل مچا دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامید میر کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے آئی پی بیس کے معاہدوں کے خلاف ایک دھرنا دیا ہوا ہے آنا تو انہوں نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں تھا لیکن وہ لیاقت باغ راولپنڈی میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات کے نتیجے میں یہ جو آئی پی بیس کے معاہدے ہیں ان پر نظر ثانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی حامید میر نے کہا کہ ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی راولپنڈی اسلام آباد تک پہنچ سکتی ہے اور بلوچ یکجہتی کانسل والے کہتے ہیں کہ ہم گوادر پہنچیں گے اور وہ گوادر پہنچ جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف بھی بہت سی کالیں دیتی ہے لیکن وہ کہیں پر پہنچنے کا اعلان کر کے وہاں پر کیوں نہیں پہنچتے حامید میر نے مزید کہا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جماعت اسلامی اور بلوچ یکجہتی کانسل جب کال دے کر اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو تحریک انصاف والے کیوں نہیں پہنچ پاتے یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ووٹ پاور ہے لیکن یہاں سوال ہے کہ کیا ان کے پاس ٹریٹ پاور بھی ہے یا نہیں